اسلام علیکم میں ہوں توصیف حمدانی کے اینس کے اس خصوصی نشریات میں آپ کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ ہے اس وقت پیپلز کانسلز کے چیرمن سجاد گنی لون ہندوارہ کے ایمیلے اس وقت کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے سجاد گنی لون نے ایک سخت موقف اکنایا ہے حکومت کے خلاف کیونکہ حضر اختلاف میں ہیں سجاد گنی لون صاحب کے اینس کو سمیہ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ جس طرح سے آپ نے ایک سخت موقف کے ساتھ آئے ہو خلاف پہ ایک ٹویٹ کیا جس میں آپ نے عوام کی عوامی سطح پر انشیوز کو عبرانے کی کوشش کی جو کیبنٹ کا جو دائر اختیار ہے اور اسمبلی کا دائر اختیار ہے اس میں سٹیٹھوڈ کی بات آپ نے رکھی زیادہ تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالیں ہم نے سیدھے جو ٹویٹ کیا ہے جو اکباروں میں آیا ہے یہ جو ریزلیشن ہے جو کیبنٹ نے پاس کیا ہے جب اٹانوی ریزلیشن اسمبلی میں پاس کیا وہاں جادمیوں کی کیبنٹ ہے کیبنٹ ایک میجورٹیرین انسٹیوشن ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ حضب اختلاف میں زیادہ ہے اس لیے آپ کو کیبنٹ آپ کو چیف منسٹری ملتی آپ کیبنٹ بناتے ہو لیکن جو سٹیٹھوڈ کا معاملہ ہے یا تین سو ستر کا معاملہ ہے وہ منحسل کوم ہم سب کا معاملہ ہے وہ کسی ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے اس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی ہے اسمبلی میں جب آپ کوئی چیز ڈالتے ہو ریزلیشن لاتے ہو تو معلوم پڑتا ہے کون کس کے ساتھ ہے کون اسٹیٹھوڈ کو باپس لانا چاہتا ہے کون اس کا دشمن ہے مجھے جو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کسی کو بچانے کے لیے یہ کیا گیا ہے اور کچھ نہیں ہے ایک فرمیلٹی ہے جو سیریس ریزلیشن ہے وہ اسمبلی سے آئے گا پھر اس کے بعد جو مین بات ہے کہ فرس دی آف ٹرانزیکشن آف بزنس انہوں نے پچاس بار ویڈیو میں بولا ہے وہ آرٹیکل سری سیونٹی کا ہوگا ہم پر تو تب الزام یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں الٹا ووٹ دیں گے ہم تو ووٹ اپنی جان لے کر کھڑے ہیں کہ آپ ریزلیشن لائے ہم ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں کہ تین سو ستر جو پانچ اگسٹ کو ہوا وہ الیگل تھا آپ کہتے ہو کہ نیشنل کانفرنس کا جو موقف تھا الیکشن کے بیچ میں میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو انہوں نے بولا ہے اپنے جو ان کا جو مینیفیسٹ ہو گئے اس میں پوائنٹ پوائنٹ اب وہ کریں اب آگے ہے کام لوگ انہیں ووٹ ڈالا ہے آپ کو ایک ریکارڈ میجارٹی ملی ہے جو کسی کے وام و گمان میں نہیں تھا اب آپ پرومیسز پورا کریں ایک ایک کر کے جو اس میں بولا ہے جو لکھت میں دیا ہے جو ویڈیو پر آپ کا ریکارڈ ہوا ہے اب وہ کریے آپ اپنے علاقے میں آج دورے پہ ہو آپ کوئی رکے وہاں پہ بیزی الیکس پر بلی جانا جاتے ہیں لوگ بل کا بولتے ہیں کہ ہم بڑے یا نہیں بنے جہاں جاتے ہیں بولتے ہیں صاحب وہ سلنڈر کب ملے گا جہاں جاتے ہیں بزرگ لوگ بولتے ہیں پانچزار رفیہ کب ہوگا تو اب کیا کریں اب یہ جو ہے یہ بولتے ہیں دو سو یونٹ یہاں تو ان کو میٹر ہے ہی نہیں ان کا تو فکسٹ ہوتا ہے اب یہ جو ایک جو بزرگ آئی تھے گیارہ سو کی ہے ان کے گھر میں کوئی سورس آف آرنگ نہیں جس طرح سے ایک لاکھ نوکریوں پہ بھی بات ہوئی کیونکہ اگر آپ یہاں کا سپیکٹرم دیکھو گے یہاں کا جو بیجٹ ہے یا انفرسیکٹر ہے اس کیا آج کے دور میں وہ فکس ہوتا جا رہا ہے سجادگلیل ان کیا سوچتے ہیں انہوں نے بولا ہے ہم ایک لاکھ نہیں نوکری دیں گے ہم کوئی نیکیٹو چیز نہیں بولتے وہ دے دیں یہاں جس گاؤں میں محفر رہا ہے ان کو بھی معلوم پڑے کہ آپ نوکری آنے والی ہیں انہیں نئی جابز کی بات کری ہے پرانی جابز وہ تو ہیں جو ریٹائر ہو کر فلپ ہوں گی وہ تو نہیں آئی ہے یہ تو نئی جابز ہیں ایک آخری سوال منڈے کو آپ تقریباً اسمبلی جا رہے ہو اپنا حلف لیننگ کے لیے پیپلز کانفرنس کے چیئرمین کا کیا کردار رہے گا بہست حضرت اختلاف میں پہلے دن حلف ہی اٹھائیں یا اور کیا کریں وہاں حلف اٹھانے کے بغیر اور کچھ نہیں ہوگا وہ تو بعد میں ہوگا جب پہلا دن ہوگا انشاءاللہ اس میں دیکھتے ہیں جمہور کشمیر آوام طاقتی ہے کہ کس طرح سے لون صاحب کا بیٹا حضرت اختلاف میں بیٹھ کر جمہور کشمیر آوام کی بات کرے گا نہیں نہیں انشاءاللہ میں آپ کو پورا یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی فکسٹ میچ نہیں ہوگا ہمارا ٹوٹل اپوزیشن کا ہوگا ہم پر گالیاں ماری ہیں پچھلے پانچ سال سے بی جے پی کی گالی جو گالی وہ ہم کو دی ہے اور کہیں کہیں قوم بھی مان گئی وہ گالی ان کے ہاتھوں جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں آپ اس قوم کو کیا بولیں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے کس پر بروسہ کیا انہوں نے جس کا ماضی داگدار ہے جس کا ماضی بدبودار ہے کشمیریوں کھون سے لطفت ہے صرف اس لئے کہ آپ کا گھر آپ کا بچہ شہید مرگزار میں نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جا کر جن نے اس کو وہاں پہنچایا ان کو نیا لیڈر بنا دو یہ تو اللہ تعالی پوچھے گا آخرت میں یاد رکھنا لون صاحب کو لون صاحب کو یہ قوم یاد کری گے اور آپ پہ ضرور نظریں ہوں گی بس حضب اختلاف کا لیڈر کیسا کردار رہے گا سجاد گنی انشاءاللہ میں لون صاحب کی یاد نزا کروں گا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں سب گنی کی یہ تھے سجاد گنی لون صاحب جنہوں نے بڑی بیباقی کے ساتھ ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالی کہ کس طرح سے اس وقت زمینی سطح پہ پیپلس کانفرنس اپنا قردار ادا کر رہی ہے کس طرح سے حکومت کو یہ یاد جہانی کرا رہی ہے کہ آپ نے جو وعدے کی ہے ان کو کب پورا کرو گئے ہمیں اجازت دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی